ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو آزار اکیس کے پاکستان اور انڈیا کے میچ سے پہلے پاکستان قومی کرکٹ ٹیم کے سابق فاش پلر محمد آمیر نے اپنے مدداؤں کو بڑی خوش خبری سنا دی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ محمد آمیر نے انڈیا نیوز چینل پر بیٹھ کر اپنے مدداؤں کو کون سی بڑی خوش خبری سنائی ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بھی سکپ نہیں کرنا جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ کل پاکستان قرکٹ ٹیم کے فاش پلر محمد آمیر نے انڈیا نیوز چینل پر بیٹھ کر انڈیا پاکستان کے میچ پر ایک شو کیا اس میں صحافی نے محمد آمیر سے پوچھا کہ آپ کو پاکستان قرکٹ ٹیم کا سابق فاش پلر کہا جائے یا بھی پاکستان قرکٹ ٹیم کا موجودہ فاش پلر کہا جائے تو پاکستان کرکے ٹیم کے فاس پلل محمد آمیر کا کہنا تھا کہ میں نے پاکستان کرکے ٹیم سے جو ریٹائیرمنٹ لی تھی وہ حفظ لے لیا اور اب میں پاکستان کرکے ٹیم کا حصہ ہوں لیکن ٹی ٹوئنٹی وڑکپ دوہزر اکیس کے اس کارڈ میں مجھے سیلیکٹ نہیں کیا گیا انڈین صحافی نے پاکستان کرکے ٹیم کے فاس پلل محمد آمیر سے سوال کیا کہ پاکستان کرکے ٹیم کے جتنے بھی فینس ہیں وہ ہر اس روف کی جگہ پاکستان خومی کرکے ٹیم کے فاش پرلر محمد آمیر یعنی کہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو محمد آمیر کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے فینس اور پاکستان کرکے ٹیم کے جتنے بھی فینس ہیں ان کی وجہ سے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لی کیونکہ مجھے بہت زیادہ پریشر تھا محمد آمیر کا مزید کہنا تھا کہ لیکن بدقسمتی سے مجھے ٹی ٹی وارڈکپ دوہزرینٹ کے اسکارٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا لیکن میں پر امید ہوں کہ پاکستان کرکے ٹیم کے فاش پرلر ہارس روف ٹی ٹی وارڈکپ دوہزرینٹ میں اچھی پرفامنس دکھائیں گے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاش پلر محمد عامر کا بیان ان لوگوں کے لیے کافی ہے جو کہتے ہیں کہ محمد عامر نے پیسوں کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کو چھوڑا لیکن محمد عامر خود کو ابھی بھی پاکستانی کرکٹر کہتے ہیں